اسلام علیکم نمسکار دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیرہ سے ہوں گے تو ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کی بیچھا جروا ہوں کوئیت کی بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ لے کے تو ویڈوں بنے رہے ویڈیو گوہ ان تک جرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دے جو پہلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کیا رہی ہے وہ ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو لوگ انڈیا سے کوئیت کا سفر کرنا چاہتے ہیں جہاں دوستو اپ ڈیٹ کے انوصار بتایا گیا ہے کہ انڈیا ڈی جی سی اے کی طرف سے یہ اپ ڈیٹ جاری گیا ہے دوستو بتا دے اپ ڈیٹ کے انوصار بتایا گیا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک بار پھر سے کوئیت نانٹی کی جو کیسے سے اس میں لگتار اچھال دیکھا جا رہا ہے جہاں دوستو اس کو لے کر کے انڈیا ڈی جی سی اے کے طرف سے ایک پروٹوکول ائرپورٹ پر لاغو کر دیا گیا ہے جس کو آپ سبھی لوگوں کو جرور سے فولو کرنا ہوگا دوستو بتا دے اپ ڈیٹ کے انوصار بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ لوگ انڈیا سے کسی بھی کنٹری کا سفر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مو پر مارکس لگانا بہت ہی جروری ہو چکا ہے جہاں دوستو اس کو لاغو کر دیا گیا ہے ایک بار پھر سے ابھی جب کوویڈ نانٹی کا دور ختم ہو چکا تھا تو یہ جو مارکس کا جو سسٹم تھا اس کو ہٹا دیا گیا تھا لیکن دوستو ایک بار پھر سے جو انڈیا کے اندر کوویڈ نانٹی کے جو کیسز میں اچھال دیکھنے کو مل رہی ہے اسے کو دیکھتے ہوئے انڈیا ڈی جی سیے کے طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور کچھ پورٹوکول کو فولو کرنے کو کہا گیا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو اس بات کا خاص کر کے دیان رکھنا ہے آپ لوگ اگر انڈیا سے کسی بھی گرف کنٹری کے سفر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو جروری ہے کہ مو پر مارکس لگا کے رکھیں اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی طبیعت میں تھوڑا بہت بھی نرم گرم ہوتا ہے تب بھی آپ لوگوں کو سفر نہیں کرنے دیا جائے گا یا دوستو اگر آپ لوگ بلکل طریقے سے فٹ ہوگے تب بھی جا کے آپ لوگوں کو ائرپورٹ سے جانے دیا جائے گا نہیں تو آپ لوگوں کو واپس ریٹن بیٹھ دیا جائے گا آپ کے اپنے گھر تو دوستو اس بات کا آپ لوگوں کو بھی خاص کر کے دھیان رکھنا ہے جب آپ لوگ سفر پر نکلے تو آپ لوگوں کو یہ جرور سے دیکھ لینا ہے کہ ہماری شریر فٹ ہے یا پھر انفٹ ہے آپ لوگ اسی حساب سے کام کرے کیونکہ دوستو انڈیا ڈی جی سیے کے طرف سے یہ فیصلہ لاغو کر دیا گیا ہے ہر ایک ائرپورٹ کے اوپر تو دوستو اس بات کا آپ لوگوں کو خاص کر کے دھیان رکھنا ہے کیونکہ جو انڈیا میں کیسز نکل کے آ رہے ہیں کوویڈ نانٹی کے لگ بک پانہ ہزار کے اوپر آ چکے ہیں تو دوستو اسی کو دیکھتے ہوئے انڈیا ڈی جی سیے کے طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو آپ لوگ اگر انڈیا سے کوویڈ کا سفر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اس بات کا خاص کر کے دھیان دینا ہے اور آپ لوگوں کو اس پروٹوکول کو جرور سے فولو کرنا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ویجڈ ویجا فیملی ویجا یا پھر اٹھا نمبر ویجے پہ کوویڈ میں انٹر کرنے کے بارے میں سوچ ویچار کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو کافی لمبا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے جیہاں دوستو جیسا کہ ابھی ایک اور وائرس نکل چکا ہے جس کا نام ہے منکی پوکس تو دوستو اگر آپ لوگ انڈیا سے ہیں تو آپ لوگوں کا اس بات کا خاص کر کے دھیان رکھنا ہے کیونکہ جب جیسے ایسے کوویڈ نانٹی کیسز بڑھتے رہیں گے ہو سکتا ہے پھر جو گورنمنٹیں ہیں گلف کنٹریے کی وہ ایک بار پھر اسے پابندی لگا سکتی ہے انڈیا لوگوں کے اوپر تو دوستو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے کیا نیو ویڈا کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے یا نہیں آتی ہے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے وائسے ہم آپ سبھی دوستوں کو جلد اسے اپ ڈیٹ کریں گے تو یہ جو کوئی سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی تھی جیسے میں نے آپ سبھی دوستوں کے ساتھ سیئر کی آپ لوگ ایسے کوئیت کی طاعت ان اپ ڈیٹ سواکھی فرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ میری ویڈیو فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور فالو کھل لیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت سکریہ چلی ملتو کہ سنیے اپ ڈیٹ ریف تک کے لیے اللہ اپیس